سہی مسلم حدیث نمبر سات ہزار حضرت شقیق فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں ان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ یزید بن معاویہ نخعی کا ہمارے پاس سے گزر ہوا ہم نے کہا ان کو ہمارے آنے کی اطلاع کرو وہ اندر گئے پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس باہر تشریف لائے انہوں نے فرمایا مجھے تمہارے آنے کی اطلاع تھی لیکن مجھے تمہارے پاس آنے سے یہ بات مانی تھی کہ کہیں تم اقتعا نہ جاؤ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اقتعا جانے کے خدشہ سے صرف بعض دنوں میں ہمیں نصیت فرماتے تھے سحی مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی چار سندیں اور بیان کی ہیں سحی مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ رات کے دن واضح فرماتے تھے ایک شخص نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن ہم آپ کی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور اس کی خواہش رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں روزانہ واز کیا کریں انہوں نے فرمایا مجھے ہر روز واز کرنے سے صرف یہ بات مانے ہے کہ کہیں تم ملال میں نہ پڑ جاؤ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتانے کے خوف سے صرف بعض دنوں میں واز فرماتے تھے